ویلکم ٹو مائی ووٹیوب چینل وارڈ لیٹریچر آج جو ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے سونگ فور اڈاک گل بائی لینگسٹین ہیوز لینگسٹین ہیوز کا یہ جو سونگ ہے یہ جو پویم ہے یہ ایک بلاک گل کے لیے ہے اس میں بلاک گل کو بیوٹی فائی نہیں کیا گیا ہے نہ ہی اس کی اپریسیشن میں یہ جو سونگ ہے وہ لکھا گیا تھا ایکچلی میں اس میں جو ہے وہ ڈاک گل کی لائف کی جو ٹریجڈی ہے اس نے اپنی لائف میں جو ٹریجک سینز دیکھے ہیں اس نے جو سیپریشن دیکھی ہے جو اس نے اپنے لور سے ڈسٹنس کو فیس کیا ہے ان سب چیزوں کو اس پویم میں ڈسکس کیا گیا ہے ان جسٹس جو ڈاک گل نے دیکھا ہے ریسیزم اس نے فیس کیا ہے ان سبھی پوائنٹس کو جو ہے وہ اس پویم میں کمبائن کیا گیا ہے پرسٹ آف وال اپنے رائیٹر کو ڈسکس کرنے ہیں دین اس پویم کی لائن بائی لائن ایکسپانیشن جو ہے وہ کریں گے یہ جو ایک شورٹ پویم ہے سانگ فور اڈاک گل یہ تھری سٹینز آز پویم ہے بہت ہی ایزی لینگویج میں جو ہے وہ اس کو لکھا گیا ہے لینکسین ہیوز نے جو ہے وہ 1927 میں اس سانگ کو لکھا تھا اور اگر ہم اپنے رائیٹر کی برد کی بات کریں تو ان کی برد ہوئی تھی فیبریری 1، 1901 میں اور ان کی دیت ہوئی تھی می 22، 1967 میں امریکن پویٹ تھے، سوشل ایکٹیوز تھے، نوولیس تھے اور پلی رائٹ تھے ان کو انہیں انویٹرز میں جو ہے وہ انکروڈ کیا جاتا ہے جنہوں نے ایک لٹری آرٹ فورم، جاز پویٹری کو جو ہے وہ انویٹ کیا تھا آتے ہیں اپنے پویم کی لائن بائی لائن ایکسپانیشن کی طرف فرسٹ او فول ہمارے پاس جو ہے وہ پویم کی لائنز ہیں way down south in ڈکسی, break the heart of me یہ پویم کی فرسٹ 2 لائنز ہیں جس میں جو ہے وہ narrator جو ہے بتاتا ہے کہ سب سے پہلے تو location بتائی ہے کہ کہاں پہ جو ہے وہ injustice ہوا ہے اب جو ہے وہ south ڈکسی کا جو area ہے وہ بتایا گیا ہے location بتائی گئی ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے racism and oppression ہوتا ہے and یہ جو location ہے یہ oppression کے لیے یا پھر racism کے لیے injustice کے لیے کتنی famous ہے break the heart of me یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو narrator ہے جو speaker ہے اس کے heart میں جو ہے وہ sorrow ہے pain ہے اب اس location پر کوئی injustice ہوا ہے کوئی oppression ہوا ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ غلط کیا گیا ہے اس وجہ سے جو speaker ہے وہ بہت زیادہ pain میں ہے اب وہ pain میں جو ہے وہ اس poem کو جو ہے وہ آگے describe کرتا ہے poem کی next lines میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ جو narrator ہے وہ speaker ہے وہ اتنا pain میں کیوں ہے they hung my black young lover to a crossroads tree کہ میرے black lover کو جو ہے وہ tree کے ساتھ جو ہے وہ لٹکایا گیا ہے اس کو hang کیا گیا ہے اب وہ جو ہے اس کے ساتھ brutal treatment کرنے والے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو speaker ہے اس کا جو loved one ہے وہ ایک young black man ہے and وہ جو ہے وہ اس سارے scene کو دیکھتی ہے اور جو speaker ہے اس کا gender بھی جو ہے وہ اس line سے میں reveal ہو جاتا ہے کہ وہ ایک girl ہے جو کہ اس poem کو جو narrate کری ہے اس song کو جو ہے وہ narrate کری ہے کہ اس کے ساتھ lover جو ہے وہ اس کے ساتھ brutal linsing treatment ہونے والا ہے means کہ جو یہ linsing ہے یہ ایک racial terror ہے south میں جو کہ بہت زیادہ famous ہے way down south in dixie bruised body high in air کہ again جو ہے وہ way down south in dixie جو ہے وہ اس کو repeat کیا جاتا ہے تاکہ location اور یہ جو tragedy ہے اس کو جو ہے وہ emphasize کیا جا سکے بتا جا سکے کہ یہ جو south ہے یہاں پہ کتنا زیادہ operation ہوتا ہے یا پھر جو یہاں کس type کی جو ہے وہ tragedies یہاں پہ جو ہے وہ ہوتی ہیں اب جو lover کی body ہے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ beat کیا گیا ہے اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ oppression ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی body بہت زیادہ bounds ہیں اور اس کی جو body ہے وہ still جو ہے وہ air میں ہے tree کے ساتھ جو hanged ہے اور اس سے بتایا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ publicly display کیا گیا ہے تاکہ جو بھی آئے اس body کو دیکھے اور اس کو جو پتا چلے کہ love کا end کیا آتا ہے humanity کا end کیا ہوتا ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ اس کی brushed body سے اس کی dead body سے جو ہے وہ lesson کو learn کرے اور again جو ہے کوئی اس کترہ کا کام نہ کرے جیسا کہ treatment اس lover کو دیا گیا ہے کہ next lines ہیں i asked the white lord jesus what was the use of prayer mostly کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی pain میں ہوتے ہیں یا پھر کسی tragedy سے suffer جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اپنے creator سے اپنے goal سے question کرنا start کر دیتے ہیں کہ میں نے اتنی prayers کی ان کا کیا مجھے benefit ہوا یا پھر جو میں نے اتنی wishes کی کہ میرا جو lover ہے وہ safe ہو جائے یا پھر جو مجھ پہ یہ جو tragedy ہے اس کو جو ہے وہ یہ peacefully جو ہے وہ pass ہو جائے وہ سبھی جو prayers ہی وہ waste گئی تو اس لئے جو speaker ہے وہ اپنے pain میں lord jesus سے جو ہے وہ question کرتی ہے کہ میں نے جو اتنی prayers کی تھی کیا ان میں کوئی part نہیں تھی کیا وہ wasteful ساری جو میری prayers سی ہو گئیں اس lines میں ہمیں theme ملتا ہے کہ faith and reality اس طرح سے کبھی کبھی disconnect ہو جاتی ہیں ہمارا کبھی کبھی faith بہت strong ہوتا ہے but reality میں اس طرح سے چیزیں نہیں ہو پاتی تو ہمارا جو faith ہے وہ weak ہونا start ہو جاتا ہے and اس طرح سے faith and reality ایک دوسرے سے disconnected جیزیں لگتی ہیں لگتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی connection ہے ہی نہیں جیسے کہ faith and reality دونوں ایک دوسرے کی opposite work کر رہے ہیں اس world میں way down south in tixie break the heart of me again جو ہے نا وہ اس line کو repeat کیا جاتا ہے and جو speaker ہے وہ اپنا جو sorrow ہے اپنا جو pain ہے وہ share کرتا ہے کہ جو south میں ہے وہ میرے heart کو جو ہے وہ break کیا جاتا ہے میرے جو lover ہے اس کو beat کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ injustice کیا جاتا ہے last line ہے point کی love is a naked shadow on a nude and naked line کہ جو love ہے وہ ایک ایسا shadow ہے love نے جو ہے نا وہ اس brutality کو injustice کو جو ہے وہ reveal کر دیا ہے expose کر دیا ہے کہ کس type کا injustice ہے وہ world میں ہوتا ہے blacks کے ساتھ جو ہے وہ کیا treatment ہوتا ہے and nude and naked line یہ جو ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہ reality ہے نا ہماری world کی جس میں racism and oppression جو ہے یہ دونوں ہی exist کرتے ہیں اب جو racism ہے وہ just color کی base پہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے کوئی white ہے تو وہ superior ہوتا ہے کوئی black ہے تو اس کو جو ہے وہ inferior کہہ دیا جاتا ہے اب اگر کوئی black ہے تو just اس کے color کی base پہ جو ہے وہ اس کو oppressed کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ inferior ہے ہم اس پہ جو ہے وہ اپنے orders جہاں وہ چلا سکتے ہیں and اسی طرح اس پوئیم میں ہوا ہے کہ جو ایک black lover ہے اس کی جو ہے وہ life جو ہے وہ اس کو destroy کر دیا گیا ہے اس کی جو life ہے just اس کو جہاں وہ victim بنا دیا گیا ہے racism کا یہ تھی ہماری پوئیم جس کے اندر ہم نے love, brutality, oppression and tragedy کے themes کو discuss کیا ہے i hope کہ یہ پوئیم جو ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو کا like اور share اور چانل کو ضرور subscribe کیجئے گا شکریہ ڈیو کا